مانا و سمچار مانو تا کے حق میں مانو تا میرے ساتھ میری سرپرستی کرتے رہے اور آس تک میرے ساتھ رہے میں نے جب اعلان کیا تھا ماشٹر شٹوک کا تو یقین جانو میں نے میرے ساتھیوں سے معافی مانگی تھا کہ میں چاہتا ہوں یہ ماشٹر شٹوک کنپیڈنسیل رہے گپت رہے ان لوگوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور اسٹیش پہ آنے تک میرا ساتھ دیا اور میں ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو نئی پارٹی آج ہم لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی اس کے جو صدر ہے پرسیڈنڈ ہے وہ خطیب نوی صاحب ہے جو صابی کارپولیٹر ہے میرے دوست ہے اس پارٹی کا نام انڈین سیکولر لارجشٹ اسمبلی آف مہاراشترا ہے اس کا شورٹ نام ہے اسلام ہم نے اسلام کا نام آنا چاہیے اس کے لیے اس پارٹی کا نام ہم نے اتنا بڑا رکھا ہے ہمارا ایک ویجن ہے وہ ویجن یہ سیکولر ملکوں میں اس سیکولر یہاں کے سمیدان سے محبت کرنا سبھی سماج سبھی دھرم کو ساتھ لے کر چلنا یہ ہمارا ایک سب سے بڑی پالیسی ہے ایک ہماری ویچار دارہ ہوگی جو سیکولر ہوگی اس پارٹی کی اس کے ساتھ ہمارا ویجن ہوگا اس مہاراشترا میں اس ملکوں کے اندر جس طریقے سے فرقہ پرس پارٹیاں مسلمانوں کو تقلیف دے رہی ہے مسلمانوں کے خلاف قانون بنا رہی ہے کالے قانون بنا رہی ہے ہماری حضور کی سان میں گستاکی کی جا رہی ہے بار بار ہمارا ویجن ہوگا مقصد ہوگا کیا اگر یہ شہر کی عوام نے مجھ کو ایمیلے بنایا اور اسلام پارٹی کا نمائندہ ایمیلے بنا کر اسمبلی میں بھیجا تو یہ ویجن کو لے کر جو ساتھ میں نے ابھی اسٹیٹ سے تقریر میں کہا ہے وہ ساتھ ویجن کو لے کے پورے مہاراشت کے مسلمانوں کے لیے نمائندگی کرنے کا کام کرے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ سب دھرم سب سماج کو نیائے ملے انصاف ملے ان کے لیے بھی آواز اٹھانے کا کام کرے گی اور میں اس پارٹی سے اس پارٹی کے سپورٹ سے آنے والا اسمبلی کا الیکشن لنے جا رہا ہوں جو آج ہم لوگوں نے ڈائمین لاؤنسوں میں یہ تاریکی پروگرام رکھا اور اس پروگرام کے اندر ہزاروں نوجوان بزرگوں ہمارے چاہنے والے محبت کرنے والے یہاں پر آئے ہم کو سپورٹ کیا ہم نے ایک نئی سیاسی شروعات اس مہاراشتوں میں کی ہے مجھے امید ہے کہ آج ہماری حد جو ہے ہم آج صرف اسمبلی الیکشن مالی گاؤں کو لڑنا چاہ رہے اگر شہر کی عوام نے ہمارا سپورٹ کیا تو ہو سکتا ہے ہمارے سلاہ مشورے سے ہم مہاراشتے کے بہار بھی نگر پالی کا مہا نگر پالی کا نگر پریشت کے چناؤں بھی لڑنے کا ہم لوگ ویچار ہمارا ہے ہماری سوچ ہے لیکن سب سے پہلے ہماری ترجی یہ ہوگی کہ مالے گاؤں شہر نے اسلام پارٹی کا پہلا نمائندہ اسمبلی کے اندر بھیجنا چاہیے یہ میں نے آج شہر کی عوام سے اپیل کیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دینوں کے اندر شہر کی عوام اپنا نمائندہ اسلام پارٹی کا نمائندہ مہاراشت اسمبلی کے اندر بھیجے گی اور ہم کل جھنڈا لے کر بینر لے کر اسلام پارٹی کا لے کر ہم لوگ کل سے پرچار کی شروعات کر رہے ہیں اسلام یہ جو نام ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو کمینل نہیں لگ رہا ہے بلکل نہیں آپ دیکھئے کہ یہ کمینل نہیں ہے یہ اس طریقے سے میں نے جو نام پارٹی کا پڑھ کے آپ کو بتایا ہوں وہ سیکولر نام ہے انڈین سیکولر لارجش یہ نام ہمارا اپنا ہے مہاراشترہ اس کے لیے اس کے اندر کوئی کمینل بات نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو ہم نے ہماری جو پولیسی رکھی ہے بلکل سبھی سماج سبھی دھرم کو ساتھ لے کر چلنے کی ہماری اپنی پولیسی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں بلکل پرستہ آپ نے انزام بھی لگائیں گے ہرا جنڈا اسلام نام یہ سارے انزام آپ نے تو آپ لگیں گے ہرا جنڈا تو لالو پرستہ یادوں کی پارٹی کبھی ہے چوٹالہ صاحب کی پارٹی کبھی ہے تو اس کے اندر کلر سے کیا ہم کو جو کلر پسند آیا جو میرے چانے والوں کو کلر پسند آئے گا وہ چوئس کروں گا میں کیا مالے گاؤ شہر کی راجنیتی کو دھان میں رکھتے ہوئے اس پارٹی کا نام اسلام رکھا گیا ہے کہ مالے گاؤ شہر مسلم شہر ہے اور مالے گاؤ کے نوجوان یہاں پر جذباتی ہو جاتے ہیں دھرم کے نام پر دین کے نام پر اسلام کے نام پر اسی لئے اسلام چوئس کیا گیا نہیں بات ایسی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں اگر کسی دوسری پارٹی میں چلا جاتا یا ان کا ٹکٹ لے لیتا تو مجھے بولنے کی آزادی اسمبلی میں نہیں ہوتی وہ آزادی نہیں دیتے اگر حضور کی سان میں گستاکی ہو رہی تو میرے جیسا نمائندہ وہ آزادی چاہیے بولنے کے لیے اسمبلی کے اندر جا کانون بنتا موپ لنچنگ ہو رہی مجھے آزادی چاہیے اسمبلی کے اندر آواز اٹھانے کی مجھے آزادی چاہیے وارک فور بورٹ کے اوپر اگر بی جو پی قبضہ کرنا چاہتیے سرکار تو اس کے لیے مجھے آزادی چاہیے اور مجھے لگا کہ دوسری پارٹی ہے مجھے آزادی نہیں دے گی اس کے لیے اس پارٹی کی بنیاد ہم نے رکھا میری پارٹی سیکولر ہے اور میں نے کہا کہ سب سے پہلے ترجی جو ہمارے مسلمانوں کے خلاب اتیچار ہو رہے ہیں ہم لوگوں کو فرقہ پروستوں کو جواب دینے کی ہماری پارٹی کی ترجی ہوگی اس کے بعد ہم سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے گے ہماری پائٹی کی بچار دارہ بلکل الگ ہو بلکل نہیں یہ پائٹی جو میرے گھر سے ریجٹر نہیں ہوئی کمیشنر نے ریجٹریشن دیا ہے ہم کو اس کے لیے ہم سے بہتر ان کو سمجھتا ہے کہ کون سی پارٹی کو ریجٹریشن دینا نہیں دینا منظوری مل گئی اس کے اندر کیا سوچ رہے ہیں